ہیلو ایٹس می لانگ ٹائم ڈوسی اور آئیم بیک فرم ان انڈسکلوز لکیشن اپنی گھر میں اور سینری چینج ہے خیر یہ تھی کوئی بڑی بات نہیں اصل بات مدہ جو ہے وہ کانٹنٹ ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپیسوڈ اپیسوڈ نمبر ففٹی ایٹ جو کہ ہمارے جن کا سیریز کا ہے جو کہ بائی دووے کہیں نہیں جاری فور سم پیپل جو کہ ایجٹیٹ ہو گئے تھے وید مائے ادھر ویڈیو تو ایسی دو چار چیزیں میں سائٹ پہ کروں گے تو میرا بھی انٹرس تھوڑا سا ڈیویلیپ رہے ہیں ورنہ ایک ہی چیز کر کر کے جو ہے نا مندہ ڈیسینسیٹائز ہو جاتا ہے اس کو پھر چیزوں میں مزانک کم ہو جاتا ہے تو خیر وہ ساری چیز سیپرٹ ہے تو ہم کام کرتے ہیں اپنی جن کا سیریز پہ اور جس ون تینگ کہ بھائی بار بار پوچھ رہے تھے کہ آپ کی فیورٹ فلم کونسی ہے تو ایک فلم مووی آئی تھی بلیک سیبت کے نام سے تو اس میں تین یا چار چھوٹی سٹوریز تھی تو دو چیکٹ اٹ آؤٹ وردو لیک و نام کی ایک سٹوری تھی وہ بڑی اچھی لگی تھی مجھے بہرحال گیٹنگ بیک ٹو آور سٹوریز اور پہلی سٹوری جو آتی ہے وہ سارا صاحبہ کی طرف سے آتی ہے جو یہ اپنے ایک رشتدار کی کہانی بتاتی ہیں کہ بیسیکلی ان کی جو رشتدار تھے ان کا جو ایک بیڈ روم تھا وہاں سارے لوگ سوتے تھے انہا ایکن ریلیٹ کہ بھائی وہ اے سی کے زمانے جب ہوتے تھے نا سپلٹ سے پہلے تو بڑا ہیوی ڈیوٹی ایک تو وہ بجلی کھاتا تھا اور بلوی اچھا خاصہ دیتا تھا لیکن ابھی کے سٹینڈرڈ سے تو کم ہی لگتا ہے لیکن اس زمانے کے حساب سے بھی مہنگا ہی تھا تو سارے لوگ ایک ہی کم انہیں اے سی جلا کے سوتے تھے بس طرف اشاہ کے زمین پر ان کا جو بیڈ روم تھا وہ کچن کے برابر میں تھا اور ایسا سین تھا کہ کچن کی کھڑکی اس بیڈ روم سے نظر آتی تھی یہ کہتی ہیں کہ ان کی اشدار رات میں اٹھیں میں اٹھیں بھی نہیں تھی موائل پہ لگی نہیں تھی کچھ کرنی تھی کہ ان کی ایک دم سے نظر کھڑکی پہ پڑی جو کہ کچن کی تھی انہیں دیکھا کہ ان کی چھوٹی پتی جی یا بھان جی جو تھی وہ کھڑکی میں کھڑی تھی کچن کے اندر ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرہ ہے اور یہ بچہ وہاں کیسے پہنچا یہ اٹھیں اس کو لانے کے لیے واپس اور پوچھنے کے لیے کہ کیا کر رہی ہو وہ بھی کھڑکی میں کھڑے ہو گئے تو انہیں احساس ہوا کہ ان کی جو بھانجی تھی وہ تو ان کے برابر میں لیٹی ہوئی ہے تو یہ جب اس کو دیکھ کے واپس کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہاں تو کوئی نہیں تھا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی شوق بھی لگا امت کر کے وہاں گئی کہ کیا مطلب یہ ہوا کیا تو انہیں دیکھا کہ وہاں تھا کوئی نہیں لیکن کھڑکی پہ ایک پلیٹ رکھی تھی جس میں بچی ہوئی ہڈیاں کھانے کی وغیرہ کی سب جمع کی نہیں تھی وہ دیکھ کے یہ بڑی حیران ہوئی اور انہیں فوراں سے وہ ہڈیاں نکال کے باہر پھینکی تو thank you for sharing that story اور اس کے بعد آگے سیف بھائی کی بات کرتے سیف بھائی لکھتے ہیں کوئٹا سے کہ ہانا جھیل کی طرف یہ لوگ گئے تھے تو پیکنگ بنانے ایک سپورٹ ہے وہاں کا تو کہتے ہیں کہ یہ وہاں گئے تو مطلب کھانا وغیرہ سب کرتے کرتے چائے پی کے فارے ہوتے 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 مغرب پر ٹائم ہو گیا تھا تو یہ اور ان کے ایک دو کزن جو تھے وہ سوٹا پارٹی تو انہیں نے سوچا کہ وہاں پر چڑھائی تھی پہاڑی سی تو وہاں پر اوپر چڑھ کے سیرٹ بھی کیا آتے ہیں تو یہ بقول انگئے کہ پچاس فٹ کی وہ انچائی چڑھیں اور وہاں جیسی ان لوگوں نے سیرٹ چلا گی تو پہلے تو بچوں کے رونے کی آواز آئیں اور جب یہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کیونکہ وہاں اطراف میں تو کوئی نہیں تھا اس کے بعد ایک ڈھول جیسی آواز آئی اس کے بعد عورتوں کے رونے کی آواز آئیں تو یہ فوراں سیرٹ ہے وہاں پھیک کے بھاگ گئے وہاں سے تو یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے ان کو آج تک سمجھ بھی نہیں آئے کہ وہ کیا تھا اور اگین میں تو ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ اس طرح کی چکروں میں جب آڑی ترچی جگہ بندہ جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ڈراما ضرور ہوتا ہے خیر ہمارے دوستیں ویپ سٹیر بھائی یہ بتاتے ہیں کہ ان کی جو مدر ان لوگ ہیں ان کے گھر میں کافی اثرات تھے اور کافی زیادہ عادت تھی اور یہ حد تک انوئے ہو چکے تھے کہ ہم ایریٹیٹ ہو جاتے تھے ڈرنا کم ایریٹیٹ ہونا زیادہ تھا تو اس کے حساب سے یہ بتا رہے تھے کہ ان کی مدر ان لوگ جو ہیں وہ اپنے بیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے برابر میں ایک چیئر تھی بیٹ گیا کہہ رہی ہے میں بیٹھے بیٹھے یہ ایک دم سے نہیں ہے ساتھ میں جب ان کی نظر پڑی تو نہیں دیکھا ہے کہ ایک عورت اس چیئر پہ بیٹھی لیاں ہیں نوکیلی قسم کی بقول ان کے کہ ان کو اتنا شدید قصہ آیا کہ ان نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ کے شاید چیخنا شروع کر دیا دفع ہو جائے یہاں سے نکلو میرے گھر سے باہر اس طرح کی باتیں کہ اس نے جانوروں کی طرح اپنا موں کاٹنے کے لیے آگے بڑھایا تو ان نے اس کو ہاتھ چھوڑا تو ان کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی بہرحال اس کے بعد تو بقول ان کے ان کے گھر میں تو اتنا ہو چکا تھا کہ یہ حال ہو چکا تھا ایریٹیشن کا تو تھانکس اگن فور دائٹ سٹوری اور اب آگے بڑھتے ہیں سٹوری نمبر فور کی طرف اور بھار میرے گھر کے بعد یہ اطراف میں کوئی ٹینکر شینکر ٹائپ کی چیز آئی ہے بھڑ بھڑ گھر کے آوازیں آ رہی ہیں تو اگر کوئی آواز اس وقت آپ کو آواز آ رہی تو وہ کسی ٹینکر کی اور پیچھے کی پینٹنگ کی مسئلے سے تو آج کوئی پیچھے پینٹنگ نہیں ہے ایریہاو آگے بات کرتے ہیں ہمارے دوست احسن کی احسن جو ہیں اپنے والد صاحب کی دوست کی سٹوری سنا رہے ہیں جو کی بیسیکلی ان کے بچپن کی امریسر پنجاب میں حصوات ہوا کرتے تھے پریپارٹیشن پاکستان سے پہلی کی سٹوری ہے تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ ان کے جو دوست تھے والد صاحب کی صادق نام کا وہ پڑھنے جائے کرتے تھے ایک مدرسے میں اب کیونکہ اسی علاقے کے یہ رہنے والے تھے تو وہ رہائش مطلب وہ وہاں تھے رہتے نہیں تھے وہ ہفتے کے ہفتے چلے آیا کرتے تھے وہ اپنا سبق سپارہ یا سبق پڑھنے کے لیے تو اب کہتے ہیں وہاں پہ ان کی ایک لڑکے سے دوستی بھی ہو گئی تھی اس کا نام زبیر تھا اچھی علاق سلائق اچھے مطلب بات چیت ہو گئی تھی تو یہ اکثر وہاں گفشہ پہ لگاتی تھے اور پھر بعد میں ملقات بکن کھیل کو دیا کچھ نہ کچھ ہوتا تھا گھر جانے سے پہلے اب یہ کہتے ہیں کہ اسی دورانی میں جس طرح سلسلہ چلنا تھا کہ زبیرن ان کو بتایا کہ ایک نیا لڑکا بھرتی ہوا ہے مدرسے میں اس کی بڑی عجیب سی آنکھیں کنچی سی مطلب عجیب سی آنکھیں ایسی آنکھیں میں کسی لڑکی یہ دیکھی نہیں اور ان کو بھی ذرا دور دور سے دکھایا کہ بھئی دیکھو ایسا لڑکا بہرحال ایک دن یہ آئے تو سبق کے بعد ان سے بارہ پڑھنے کے بعد انہیں دیکھا کہ بھئی زبیرم ان کو کہیں نظر نہیں آرہا انہیں مولوی صاحب سے پوچھا کہ بھئی زبیر کا ہے مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی زبیر کی آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس کو ہم نے آرام کرنے کے لیے لٹایا ہوا ہے وہ سو رہا ہے تو ابھی تو وہ نہیں آسکتا کہ لے بارونی میں نے سوچا کوئی بات نہیں ہو یہ گھر کو چلے گئے جب اگلے ہفتے آئے تو پھر زبیر سے ملاقات ہوئی کہ بھئی تم کہا ہوں تم کہا غائب سے تو نہیں اور بات یہ انہیں نے ڈسکس بھی کی زبیر سے کہ یہ دیکھا تھا کہ وہ کنچی آنکھوالا لڑکا جو تھا جب یہ واپس جا رہتے پیچھلے ہفتے ہیں سر جو کھا کے نیچے کھڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ کوئی دو لمبے سے لڑک بندے کھڑے ہوئے تھے جو کہ عجیب سے لمبے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور شاید اس کو بھار لے کے جا رہتے ہیں مولوی صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے وہ واپس لے کے جا رہتے تھے لڑکا وہ واپس چلا گیا بھارہال زبیر صاحب نے اس بات پر کوئی کامنٹ نہیں کیا اور بولا کہ بھائی میں اس چیز پر کوئی ڈسکسٹنگ کرنا چاہتا اور میں بیمار کیوں تھا یہ بھی ڈسکسٹنگ کرنا چاہتا ان کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ ویزیبلی جو زبیر تھا وہ کافی ڈرہا لگ رہا تھا پھر زبیر نے بتایا کہ اس کا ایک اور دوست ہے مدرسے میں جو ساتھ وہاں رہتا ہے وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا اس کی طبیعت ابھی بھی خراب ہے یہ بڑے حیران ہوئے ہیں بھارال اور چلے گئے اب جب نیکسٹ ویک آئے تو دونوں لڑکے مطلب ناربل تھے طبیعت ان کی بہتر تھی انہیں نے پھر پوچھا کہ بھائی کیا ماجرہ ہو گیا تھا جو کوئی بتانے کو نہیں چاہ رہا اور پھر یہ سب کچھ تو انہیں نے بتایا کہ بیسیکلی رات میں ایک سہنس آئے وہاں پر سارے لڑکے لائن سے اپنی چار پائیاں لگاتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں کھل لیے اس میں ہوا میں تو سب سے پہلی لائن میں چار پائی ہو تھی اس نئے لڑکے کی کنچی آنکھ ہو آلی کی تھی اس کی بعد زبیر کے دوست کی تھی اس کی بعد زبیر کی تھی اور پھر اس طرح کر کے کوئی دس پندرہ لڑکے لائن سے بچے لیٹے ہوئے تھے اب رات کا پہر تھا اور زبیر اور ان کے دوست اپنے پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے اور آپ اسے باتیں کر رہے تھے اور وہ لڑکا بھی جا گا رہا تھا اور اس کو بار بار کیونکہ وہ لڑکا کسی سے بات نہیں کرتا تھا تو یہ دونوں کوشش میں لگے ہوئے تھے اس کو چھیڑنے کی بات کرنے کی کچھ مطلب موں سے اس کے نکلوانے کی اب یہ دوست آپ اسے بات کریں پھر اس کچھ بولیں وہ جواب نہ دے کسی بات کا بیچ میں زبیر کو نیند آنے لگی دوسرے اینڈ پہ پندرہ بیس فٹ کے دور جہاں پہ دوسرے مطلب ایک دیوار پہ یہ تھے تو دوسری اینڈ پہ دیوار تھی مٹی کی اس پہ ایک پانی کا گھڑا رکھا تھا کہ مجھے پانی پلاؤ اور یہ سواب کا کام ہے اور اس کو چھڑے آنے تھے پھر سواب کماؤ پانی پلاؤ زبیر کو اس وقت نیند آ چکی تھی تو اس نے کہا زبیر کو نیند آ چکی تھی تو اس نے کہا کہ بھائی خود پلو جا کے مجھے نیند آری میں سونا چاہتا مجھے چھڑو دیو تو اس نے تنز مطلب ایسی کیونکہ اس کو لڑکے کو چھڑے تھے کنچی آنکھو والے کو اس کو بولا کہ بھائی تو ہی پلا دے پانی سواب کمانے تو اس لڑکے نے لیٹے لیٹے اپنا ایک ہاتھ بڑھایا جو کہ پورا ایکسٹینڈ ہو کے پانی یہ گھڑے تک گیا اس وقت پانی نکال کے واپس لاکے وہ ڈونگا کٹو رہا اس کے ہاتھ میں دیا اور بولا کہ آپ مجھے سونے دو مجھے تنگ نہیں کرنا اور وہ پورا پروسس جس میں اس کا ہاتھ لمبا ہوا اور وہ پانی لاکے اس نے اس کو دیا ان دونوں لڑکوں نے دیکھا اور ان کی ہوا ہی نگل گئی اور اتنے برے ڈرے کے یہ بخار چڑ گیا ان دونوں کو تو وہ لڑکا جو تھا بسیکلی وہ عام لڑکا نہیں تھا وہ کوئی جن تھا جو اس مدرسے میں پڑھنے آیا باتا اور ان کی شور مچانے کی ویسے اس کو جانا پڑ گیا تو تھینک یو احسن صاحب فور دیس سٹوری اور وہ پرانے زمانے کی بات ہے اب تو میرے خیال ہے ایسا ہوتا بھی نہیں ہوگا بہرحال تھینک یو اگین اور اللہ کی شان ہے بھائی اللہ گلام پڑھنے پڑھنے کون کہاں سے آئے کسی کو کیا پتا بہرحال لیٹس کنٹینیو اور بات کرتے ہیں مصطفی صاحب کی مصطفی صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے ایک پھپا تھے جو بڑے ویرڈ آدمی تھے جب یہ چھوٹے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ وہ ہر وقت ایک ہی کرتا پہنے رہتے تھے اور وہ عجیب قسم کی باتیں اپنے آپ سے ہی کرتے رہتے تھے سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے اب جب یہ ایسے آدمی تھے جو سال میں ایک دفعہ وزٹ کیا کرتے تھے اور ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی فقیر آدمی نے ہر وقت جیم میں پیسے ہوتے تھے ان کے جبکہ کبھی بقول ان کے زندگی میں انہیں ایک دن نوکری بھی نہیں کیا تو ایک دن نوکری نے پوچھا ان سے کہ بھئی آپ مطلب ایسا کیا ہے انہیں نے بتایا کہ بھئی میں ایک نورمل آدمی تھا یونیورسٹی گیا ہوں سب کچھ کیا ہے پھر ایک دن میرے ایک دو صاحب نے مجھے کنونس کیا کہ چلہ کٹو تو تم جنوں کو کنٹرول کر سکتے ہو اس کے بعد سے میری زندگی جو ہے نا وہ پہلے جیسی نہیں رہی اب یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو یہ بات سمجھ بھی نہیں آئی لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں سے سنتا گیا ان کے بارے میں تو اندازہ ہوتا گیا کہ کچھ معاملہ عجیب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کی ایک بڑی مشہور بات تھی ان کے گھر میں کہ یہ ان سے ملنے ان کے ایک دوست آئے یونیورسٹی کے جو کہ ان کو لے کے جانا چاہتے تھے ہیدر آباد کراچی سے یہ سیونٹیز کی بات ہے اب بات آئی بات شاہی ہوتی رہی لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ مجھے نہیں جانا تو اس کو کوئی کام تھا تو وہ گاڑی لے کے نکل پڑا اب جہاں ان کو جانا تھا اس بندے کو گاڑی جو پہنچنے تھا اب آپ سوچیں سیونٹیز میں گاڑی بھاگاتا وہ بھی گیا ہوگا تو کہتے ہیں کہ جہاں وہ پہنچے تو دیکھا گاڑی سو ترکے کہ یہی پھپا ان کے بھاڑ ٹیل رہے تھے اور بول رہے ہیں ان سے کہ بڑی دیل لگا دی آنے میں بھائی تو وہ مطلب ایک حیرت کی بات ہے کہ کس طرح یہ آدمی اس سے پہلے جو ایک پرائیوٹ گاڑی میں بھگاتا وہ آیا آئی ہے تو وہ اس وقت کی بات ہے جب انہیں گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی یہ پہنچ گیا بہرحال یہ پھر بھی ایک ویرڈ کہانی تھی لیکن جو کہتے ہیں کہ یہ سب سے ویرڈ حرکج ہوئی وہ یہ ہوئی جب ان کا انتقال ہوا تو کبر میں ان کو لٹایا گیا اور سارے لوگ جمع تھے اور سب کچھ پڑھنے کے بعد اور سب کچھ کرنے کے بعد جب ان پر مٹی ڈالنے کا ٹائم آیا تو پھر پوچھا گیا کہ بھئی آخری دفعہ کسی نے چہرہ دیکھنے ہیں تو بتا دے کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ مٹی ڈال دیں گے بات یہ تھی کہ ان کیا اور کیا کسی کیا کوئی ایسا رواج تو ہے نہیں کہ عورتوں کو لے کے جاتے ہیں ایسے مواقع پر تو ایک دم سے ایک عورت کی آواز آئی کہ سبر کرو چننی بھائی کی یہ چننو بھائی ہیں چننی بھائی کی ان کا چہرہ مجھے دیکھنا ہے اب سب حیرت مطلب حیران بھی ہو گئے کہ ایک تو یہ عورت کہاں سے آگئی وہ بھی قبرستان میں دوسری بات کہ وہ نام جو لے رہی ہے وہ ایسا ہے جو گھر کا نام ہے اور وہ کلیرلی وہ ایسی عورت تھی جو کسی ایک شخص نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اب یہ اس کی طرف متوجہ ہی ہو رہے تھے کہ تم کون ہو بیوی کہاں سے آگئی کہ ایک دم سے بقول ان کے کہ سب پہ ایک عجیب سے کیفیت تاری ہوئی اور خود ہی سے ان کے چہرے پہ سے وہ ہٹایا کفن ان کو چہرہ دکھایا اور وہ ان کے آنکھوں کے سامنے آگے پیچھے ہو کے غائب ہو گئی اور یہ حیرت میں رہ گئے کہ یہ کون تھی کہاں سے آئی یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی عورت جو نہیں تھی وہ انہی سے وابستہ ایک شخصیت تھی جن کو یہ کابو کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں سکے بہرحال تھانک یو فور داٹ سٹرینج سٹوری اور اب آگے بات کرتے ہیں ہمارے دوست پرانے لکھنے والے ایک ایم یو کے ساپ کی جو کہ اپنے دوست کے تایا کے گھر کی گھا نہیں سنا رہے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ ان کے تایا کے گھر کے سامنے ایک بہت ہی قدیم امارت بیلڈنگ یہ گھر سا تھا جو کہ میرے خیال ہے وہ پارٹیشن سے بھی پہلے کسی زمانے کا بناوا لیکن بلکل کھنڈر کوئی وہاں رہتا نہیں تھا وہ جار ایک کچھرہ کنڈی جیسی حالت میں وہ امارت کھڑی بھی تھی کہتے ہیں ان کے کزن کی جب شادی ہوئی تو ان کا جو کامرہ تھا کازن کا وہ فرس فلور والا تھا بیلکنی والا جو کہ اس مکان کو فیس کرتا تھا اب یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ان کی بیوی آئیں اور شروع میں تو بھائی شادی ہوئی گھر میں ایوریتنگ سب ایک بڑا نارمل تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ چیزیں عجیب ہوتے گئے اس لڑکی نے عجیب طریقے سے ایٹ کرنا شروع کر دیا عجیب زبان میں بات کرنا شروع کر دی کبھی اس کی آواز بھاری ہو جائے کبھی ہلکی ہو جائے مطلب عجیب آوازیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں اب اس چیز کو لوگ مطلب نزادہ ہوا نہیں دے رہے تھے کہ ایک دن اس نے ایک سنسکرٹ کی زبان میں کچھ لکھنا شروع کر دیا اس کو دیکھ کے سب کو جھٹکا لگ گیا کہ یہ زبان یہ بولنا ایک الگ بات ہوتی ہے لکھنا یہ تو ایک الگ بات ہے کیونکہ یہ تو زبان کسی کو آتی نہیں ہے اور یہاں لکھنا بھی نہیں آتا تو اس کے بعد پھر احساس ہوئے کہ معاملہ کچھ گھر بڑ ہے یہ جو عجیب حرکتیں کر رہی ہے لوگوں کو گھر رہی ہے اور یہ عجیب آوازیں نکال لی ہے کچھ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اب اتفاق ہے کہ جب تلاش کیا گیا کسی کو تو کوئی ملتان کے کوئی بڑے عامل اور ٹائپ شخصیت تھے وہ آگا ان سے بات ہو گئی اور انہوں نے آ کر ان کے کمرے میں رہ کر کچھ عمل کیے لڑکی پہ درود ورود کیے تو وہ لڑکی نارمل ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ سامنے کے جو مکان ہے آپ کا اس سے ہوشیار رہے ہیں یہ مکان ایسا ہے کہ میں اس طرف دیکھنا مینی چاہتا اب یہ بات تو ہو گئی سب کچھ نارمل ہو گیا لیکن ان پیر صاحب کیے یہ لوگ بڑے زبدست مرید بڑھ گئے حال یہ ہوا کہ کچھ مہینے گزرے تو پیر ارس کے لیے دے گئی جاتی تھی اور اس کے بعد مطلب کاروبار میں جو پیر صاحب سے ڈسکس ہو گیا تھا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اس میں بھی ترقی آنا شروع ہی اب بقول ان کے کہ گھر میں نماز کی پابندی سب کچھ تو ہو گیا اور اچھے خاصی سیکسیس بھی آنے لگ گئی پیسے بھی آنے لگ گئی تو ایک ٹائم ایسا ہوا کہ وہ ارز جو تھا ان کا ہی گھر یعنی ان کے قزن کے والد صاحب ہی سپانسر کر رہے تھے اور وہ پورا مطلب پیسہ اس بزنس کا اچھا خاصا مانٹ اس پیر کو ہی جا رہا تھا اب ایز ایک گفٹ ایک دن پیر سامنے ان کو خلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا لا کے دیا جو ان لوگ نے قرآن شریف کے اس کے اندر رکھ دیا کہ بھئی ایسی چیز کو تو ہم آگے پیچھے کہاں رکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں کچھ وقت گزرا کچھ گھر میں جو چھوٹے والا بچے تھے وہ تھوڑے بڑے ہوئے تو ظاہر سی بات ہے جب بڑے ہوئے تو ہر بات نماز قرآن کی پابندی کے ساتھ تھوڑی کمی آنے لگی اور تھوڑا میوزک اور نماز کے اوپر بھی فوکس ہونا شروع ہو گیا اب یہ دیکھتے تھے اب یہ کہتے ہیں کہ اس دورانیے میں جب یہ گھر میں سلسلے سٹارٹ ہوئے تو جو خلاف کعبہ کا پیس رکھا ہوا تھا قرآن شریف کے اندر وہ خود پر خود غائب ہو گیا اب یہ پھر پیر صاحب سے ڈسکیشن ہوئی تو انہیں نے بتایا کہ بھئی گھر میں پھر یہ پابندی کریں اور یہ سب کچھ کام بند کریں اور جیسے یہ سب کچھ کیا تو وہ چیز واپس آئی تو ان لوگوں نے وہ پیس ریٹرنٹ کر دیا ان کو کہ یہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس چیز پر ٹیک کیر کر سکیں کیونکہ ہم جو ہیں مطلب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب اتنا مطلب وہ نہیں ہے بچے اچھے کبھی فلم وغیرہ لگا لے تو مطلب اتنا ہم ہنڈر پرسنٹ نہیں کر پا رہے لیکن باکھول ان کے کہ اس ٹائم تک گھر جو تھا وہ ایک آستانی سے کم نہیں تھا پیر صاحب کی فوٹو لگ چکی تھی یہ جگہ فریم ہوئی بھی اور ہر وقت جو تھا یہی سب کچھ چلنا تھا اب یہ کہتے ہیں کہ جب پیر صاحب سے تھوڑا سا ریلیکس ہوتے تھے تو بزنس جو تھا ان کا جس کی آمدنی ان کو جاتی تھی وہ تھوڑا فلاپ ہونے لگتا تھا پیر صاحب سے بات چیت ہوتی تھی تو وہ بہتر ہو جاتا تھا اب یہ ایک الگ قسم کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ ان کے کانٹیکٹ میں رہنا بہت ضروری ہو گیا تھا اور وہ کچھ نہ کچھ پڑھنے وڑھنے کو دیتے رہتے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کیونکہ ان کے چھوٹے بچے بغیرہ حافظ بھی تھے تو وہ اس بات پر خیال رکھتے تھے کہ ان کو پڑھنے کو کیا دے رہے ہیں تو ان کے والد صاحب کو کچھ پڑھنے کو دیا پیر صاحب نے تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا سلسلہ ہوا کہ جب ان کی والدہ اس کمرے میں انٹر ہوئی تو ان کے والد صاحب تھوڑا سا ہوا میں اٹھے ہوئے تھے کچھ ان چیز ہی صحیح لیکن وہ زمین پر بیٹھے ہوئے نہیں تھے جب وہ پڑھ رہے تھے تو ان کی والدہ نے دیکھ کے چیخ ماری اور ان کے جب اٹینشن اس کلام پر سے ہٹا تو یہ زمین بگری گیا اس کو دیکھنے کے بعد ان لوگ کو بہت بڑا جھٹکا لگے گی کہ آخر ہم مجھ سے یہ کروا کے آ رہے ہیں پیر صاحب اب جیسی وہ چیزوں سے ہٹے تو ان کا جو بزنس تھا جسے ان کی آمدنی ان کو جاری تھی وہ فلاپ ہونا شروع ہو گیا لیکن on the flip side ان کا ایک اور بزنس تھا جو چھوٹا موٹا ایک سائٹ پہ ایک اور کاروبار تھا جس کا کسی ان کو بتایا نہیں تھا الگ وینچر تھا وہ نارمل چلنا تھا اس میں کوئی پرابلمز گیا نہیں تھی اب یہ سلسلہ یہ پریشانی ان کا باعث بنتا تھا کہ ان کو ایک شک بیٹھ گیا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے مطلب اس طرح کی بات اور اس طرح کی چیزیں اب یہ کہتے ہیں کہ کوئی درس کوئی لیکچر سا ہو رہا تھا ایک مجمع آیا بلایا تھا تو ان کو ان کی حاضری ضروری تھی تو یہ ان کے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے ایک درخ کے پاس کہ وہ لیکچر دے رہے تھے یہ سب بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں نے نوٹ کیا کہ اس درخ کی آڑ میں سامپ بیٹھے ہوئے اس پیر کی طرف دیکھ رہے ہیں بالکل فوکسٹ اٹینشن کے ساتھ اور ہنڈڈ پٹسنٹ اٹینشن اس طرف اور بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ سن رہے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ اسی وقت ان کے دماغ میں شک آ گیا کہ اس طرح اگر اگر نورانی آدمی نورانی عمل کرنے والے کے پیچھے اس طرح کے سامپ مطلب کہاں کہاں سے آکے کیوں ہو رہا ہے اب یہ بات کھلی کہ سامپ پہ تو بھگ درس ہی مجھ گئی اور بھاگ گئی لیکن وہ سامپس سے مسنی ہوا اس کی اٹینشن اس پیر کی طرف تھی اور وہ اس نے لوگوں کا آس پاس بھاگتے ہوئے نوٹس بھی نہیں کیا اور وہاں سے ان کو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ کوئی نورانی عمل کرنے والا آدمی لگ نہیں رہا ادروائز اس طرح کی چیزیں اتنی آسانی سے جانور ہے اگر کوئی بھاگ دوڑ کریں گے تو وہ بھاگے گا وہ اٹینشن ایک طرف فوکس کر کے اسی کی طرف دیکھے جا رہے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے ان لوگوں نے اس بندے سے بلکل کنارہ کش کر لیا اس کے علاقے سے گزرنا حضرت ہر چیز قطع تعلق کر دیا کہہ رہے ہیں جس جس چیز میں اس آدمی انگولمنٹ تھی جیسے کہ ان کا کاروبار یا کچھ سب برباد ہو گیا کوئی چیز ایسی نہیں رہی جو کہ مطلب ثابت رہی ان کو وہ گھر چھوڑنا پڑ گیا اب کہا ہے کہ جب گھر چھوڑے چھوڑا لوسز کی ویسے تو آپ دوسرے گھر بھی گئے تو وہاں عجیب حرکتیں کہ اپنا بچے کا جیسے بال کنگی کر رہے ہیں تیار کر رہے ہیں باہر بھیجنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے تو دوسرا بھی ایک بچہ نظر آ رہا ہے ان کا بچہ نیچے کی طرف اترا وہ بچہ چھت کی طرف بھاگا ان کا بچہ اوپر کھیلتے کھیلتے چھت پر ایک چار پائی پر سو گیا تو ایک عورت نظر آئی ان کی والدہ کو جس نے ان کو بولا کہتے ہیں کہ یہ پھر مکان بدل چکی ہیں اور بہت اب صفائی ستھائی کا خیال رکھتے ہیں لیکن وہ جو چیزیں ان سے لنک تھی وہ سب برباد ہو گئی اور یہ یہی کہتے ہیں کہ وہ کیا انسیڈنٹ تھا یا یہ کوئی شروع سے کوئی گیم تھا یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو تینک یو فر ایٹ سٹوری اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں بلال صاحب کی کہانی کی اوپر بلال صاحب کی بسیکلی کوئیٹا کی ان کی دوست ہے جو کوئیٹا میں رہتے ہیں وہاں کی ایک کالنی ہے وہاں کی کہانی ہے بسیکلی مور لائکی وہاں کے انسیڈنٹسز کا کچھ سمری ہے اب یہ کہتے ہیں کہ ان کی دوست کہتی ہیں کہ حضرت سلمان کے زمانے علیہ السلام کے زمانے میں کوئیٹا کے پاس ایک جگہ تھی جہاں پہ برے جنوں کو قید کیا جاتا تھا اللہ علم یہ سچ ہے کہ نہیں ہے میں اس کی کوئی مجھے پروف نہیں پتا کوئی پروف ہے تو بتائیں تو بہرحال یہ کہتے تھے کہ یہ کہا جاتا ہے تو اس علاقے میں جہاں پہ ان کی دوست کہتا ہے بقول ان کے بہت لوگوں نے بہت کچھ دیکھا ہے اور لونگ پریزنسز ان لوگوں نے بہت دیکھی ہے اب ان کی جو دوست کی بڑی بہن ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن سلائی کرنی تھی سلائی مشین ٹو بیٹھ کے سر انگر نیچے تھا انہیں نوٹس کیا کہ نیچے سر کر کے یہ کام کرنی تھی کہ سامنے سے ایک عورت گزری جس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے لمبا ڈریس اس کے کالے بال تھے لمبے پیروں تکا رہے تھے اور وہ چلتی چلی گئے اب انہیں نہ مو اٹھا کے دیکھا وہ نہیں لیکن کچھ دن کے بعد وہ ہی عورت ان کو اس کو خواب میں نظر رہی اس پہ حیرانگی پہ اس نے اپنی چھوٹی بین کو بتایا کیونکہ ان کی دوست اس نے ایسی اپنی کالنی میں رہنے والی کسی دوست ہو جو ان کی جو اچھی دوستی اس کو بتایا تو اس نے سیم چیز اس کے سامنے کھینچ دیں کہ یہ تو مجھے بھی نظر آئی ہے خواب میں تو اس قسم کے واقعات اس کالنی میں بہت اب یہ کہتی ہیں کہ جو ان کی بڑی سے چھوٹی بہن تھی سیکنڈ ایلڈسٹ اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ شروع ہوا کہ وہ سوتے میں سے اڑ جاتی تھی اور پھر لوگوں کے کمبل لہاف چادریں کھے اتار کے سہن میں جا کے پھیک کے اس کی عدد چکر کارٹنا شروع جاتی تھی بڑا اس کو جگایا پوچھا لیکن کبھی اس چیز کا کوئی سر پہن نہیں نظر آئے ایک دہرہ سا پڑتا تھا اس کو اور یہ کام کرنا شروع کرتی تھی اب ایک مولوی کو بلایا گیا بعد میں جب یہ اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آئے کیا پرابلم ہو رہی ہے تو اس نے کہا کہ کوئی کالے جادو کا اثر ہے لیکن ان کی والدہ اور اس لڑکی پہ ہے تو اس کے بعد ان لوگ نے ایک لیٹر جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا جنوں کے نام اس کی کوپی یہ کہتے ہیں گھر میں ہر طرف لگائی تو اس کے بعد حالات بہتر ہوئے لیکن پھر اچانک سے یہ لوگ گھر چھوڑ کے چلے گئے اب یہ کہتے ہیں اور یہ پھر بات کرتے ہیں اس بیس فرینڈ کی اس لڑکی کی جس کو وہ خواب آیا تھا کیونکہ ان کی بڑی پھر کہتے ہیں ان کی بھی کوئی حلکی سٹوری نہیں وہ اس کالنی میں آنے سے پہلے اس علاقے میں ایک بڑی ہویلی میں رہتی تھی اس ہویلی کا حال یہ تھا کہ اس پوری کے سینٹر میں ایک فوارہ تھا جس میں پانی تھا کہتے ہیں کہ اس وقت تو وہ چھوٹی تھی لیکن گھر والے بتاتے ہیں کہ ادھر رات میں جب سو تو ایسی آوازیں آتی تھی پانی میں کوئی چھپ چھپ کھیل رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے لیکن جب اوپر سے جھاکو تو کوئی نہیں ہوتا تھا لیکن رات بھر وہ چھپ چھپ کی آوازیں آتی رہتی اور اس گھر کی ایک خاصیت تھی کہ اس گھر کی کچھن میں جب بھی انٹر ہو ایسی فیلنگ آتی تھی جیسے کہ دم گھٹ رہا ہے نکلوئے آسے رکنا نہیں ان لوگوں کو بڑی حیرت ٹھیک اور یہ بڑی عجیب سے کیفیت ہوتی تھی تو اس جگہ کو ویسی ایفوائیڈ کرتے تھے اب یہ کہتی ہیں کہ جیسے کہ ایک رات ان کی والدہ نے نوٹس کیا کہ ان کے بیٹے کچن میں گئے اور جب انہیں نے جا کے جھانکا تو وہ نہیں تھا اور اگلے دن جب پوچھا بھئی میں تو رات میں کچن میں جاتے بھی دیکھا تھا کہ وہ لڑکا ایسا تھا جو کبھی ہلے ہی نہیں تو کچن میں کیا کرنے گئے تھے تو اس نے گولا میں تو کبھی گیا ہی نہیں تھا تو یا میں تو سو رہا تھا تو اس کے سب یہ تھوٹے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے تھے کہ ایک دن دیکھ دعوت ہوئی جس میں ان کے پچاسیوں گیسٹ آئے تھے اچھا خاصا مطلب عوام تھی کھانے وانے کے بعد بے انتہا برطن جو تھے گندے بچ گئے تھے تو وہ سارے ایساٹیس کیچن میں رکھوا دیا گئے تھے اور ان کے والد صاحب نے اپنی ویگم کو بولا یعنی یہ شوہر نے وائف کو بولا کہ بھائی یہ سوان کیچن میں رہنے تو صبح آئی کی لڑا صفائی کرنے والی دھو دے گی کہ تمہاری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے جا کے سو جاؤ ان کی والدہ کی بھاگئی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اس رات تو وہ جا کے سو گئی اب جب صبح اٹھیں تو انہی نے دیکھا بھائی سارے برطن صاف حیرت ہوئی گھر والے سے پوچھا تم نے کی ہے تم نے کی ہے کیونکہ وہ عورت جو کام کرنے والے آئی بھی وہ بھی کہہ رہی سب صاف ہے تو حیرت ان کے بیٹے نے بولا کہ میں رات میں ایک دم سے منہ یہاں کھلی تھی تو میں ایسے ہی دیکھا تو وہاں کچھن میں کھل برطن دھو رہی تھی آپ کو یاد نہیں ہے ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی میں نے کب یہ کیا ہو سکتا ہے بھول گئی ہو کر کے بات ٹالی اب اسی کے کچھ دنوں کے بعد ان کیا ان کے کچھ نیبرز ملنے آئے تو جب بات ہوئی نیبرز سے تو انہوں نے بات کی کہ آپ اس گھر میں ڈسٹرمنسز ہوتی ہیں میں باتا ہاں فوارے کی آواز یہ انہوں نے کچھن کے بارے بڑے مخصوص طریقے سے پوچھے کچھن کے بارے تو انہوں نے پوچھے کیوں جو پہلے لوگ رہتے تھے کچھ عرصہ پہلے ان کی جو صاحب خانہ تھی وہ کچھن گئی اور ان پہ آگ لگ گئی اور اس آگ سے جھلسکے وہ مر گئی یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ آگ انہوں نے اپنے آپ کو خود لگائی تھی یا لگائی جئی تھی ان کو آگ اس کے بعد انہوں نے غالباً وہ گھر دادار سے وہ وہاں نہیں رہے تو تھانکیو فر دارٹ سٹوری اب آگے بات کر لیتے ہیں ہمارے دوست جو ہیں حسنی صاحب حسنی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بیسکلی ان کے خالہ خانو جو ہے بیسکلی خانو آرمی میں کام کرتے ہیں ان کی پوسٹنگ جھیلم میں ہوئی کہتے ہیں بڑا سا گھر ملا پیچھے اس کے کچھ بھی نہیں تھا ایک بنجر زمین تھی مارکٹ کے قریب تھا اعتراف میں بھی کچھ نہیں تھا بڑے بڑے لینڈز تھے یہ اور ان کی خالہ اس پہ ترہتی تھی بچے اچھے تھے نہیں تو جیسی اس گھر میں جب شفٹ ہوئے تو ایک عجیب سی مطلب فیلنگ وہاں آئی بیڈ وائب کہلیں لیکن اس کو اگنور کر دیا گیا کہ کوئی بات نہیں اتنے بڑے گھر میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے آواز آ رہی ہے وہاں سے آواز آئی ہے لیکن خالہ جو تھی وہ یہی کہتی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ کھڑکیوں سے اندر کوئی جھانکتا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا کہ خالو جو تھے ان کو رات میں کہیں جانا پڑا اون افیشل ڈیوٹی کسی اور شہر ان کو بول کے گئے کہ تم رات میں میں صبح تک آ جاؤں گا لیکن اس وقت امرجنسی میں جانا ہے کام سے تو رات میں کوئی فلم علم لگا لو وغیرہ کیونکہ جانتے تھے کہ یہ ڈرتی ہیں تو اور بیڈ روم سے نگلنی کی ضرورت نہیں باہر سے بند کر کے چلا جاتا ہوں تو اس بات پہ وہ ان کو علیویہ دا کر کے نکل گئے باہر سے بند کر کے اب یہ اپنے کمرے میں بیٹھیں بھی کچھ کرتے کرتے ان کی ایک دم سے آگ لگ گئی فلم بھی تو انہیں دیکھیں نہیں مسائسی بیٹھے 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 آگ لگ گئی کہتی ہیں کہ ایک دم سے آگ کھلی تو ہسنے کی آواز اب برابر میں دیکھا تو زمین پہ چاکڑی مارک ایک آدمی بیٹھا تھا جس نے ایک شرٹ سی پرنٹڈ قسم کی پہنی کی تھی اور وہ ان کو دیکھ کے وہ حاصرہ تھا ان کی جان جان نگل گئی اس کو دیکھ کے اور انہیں یاد کیا تو ان کے برابر کی سائی ٹیبل پہ قرآن شریف رکھا انہیں وہاں ہاتھ بڑھا کے بڑی مشکل سے اسے پگڑ کے اپنی طرف کھیچا اور اس کو کھول کے پڑھنا شروع کر دی اب جیسے اس کو پڑھنا شروع کیا کہتی ہیں کچھ عرصے بعد مطلب طبیعت بہتروں نے لگی ہسنے کی آواز بھی بند ہو گئی اور وہ پڑھتے پڑھتے ایک دم سے یہ سمجھ لیں ایسا حل ہوا کہ ان کی آنکھ بند ہو گئی یہ ہوش تھی ہو گئی اب کہتی ہیں کہ آنکھ کھلی وہ کسی کے دروازے کو پیٹھنے سے اب ہوش بھی نہیں کہ اس سے پہلے کیا ہوا ان کی آنکھ کھلی تو بس مطلب کچھ بھی یاد نہیں بس اتنا پتا ہے کہ گھر پہ کوئی نہیں تو مین دروازے پہ کوئی کھٹ کھٹ آنا تھا یہ اٹھ کے گئی دروازہ کھولا تو دیکھا خالو تھے ان سے پوچھا تو انہیں نے بولا میں واپس آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم ڈر تو نہیں رہی تو دروازہ کھل کے ان کو اندر لیا آئیں دروازہ بند کر کے چلنے لگی تو پھر ان کو ایک دم سے یاد آیا کہ خالو تو بہت امرجنسی ڈیوٹی پر دوسرے شہر گئے ہیں مطلب وہ ٹرک وغیرہ اور سب کچھ لے مطلب بیٹھ گئے اور سارے لوگ آرمی بزنس پہ تو یہ کون آدمی اور دوسری بات ہے کہ وہ جو گئے تھے ان کے پاس تو خود ہی بند کر کے گئے تھے کیونکہ کمرے سے باہر نہ نکلنا پڑے یہ کون آدمی اس کے لیے مجھے دروازہ کھولنا پڑا ایک دم سے ڈریں اور بھاگیں اپنے کمرے کی طرف اس کو دروازہ بند کر کے بقول ان کے رات بھر روتی نہیں دعایں مانگتی نہیں پڑھتی نہیں روتی نہیں یہ صبح گلہ ہوئی تو پھر جا کے جب ان کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا تو خالو آئے واقعی آئے تب ان سے بات ہوئی یہ رات ہے میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا تو انہوں نے بھی ان کو یقین دلایا کہ تم باغل نہیں ہو وہ احساس ہے کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے اور میں رات میں نہیں آیا تھا انہوں نے کئی دفعہ ان سے پوچھا کہ تم رات میں آئے تھے انہوں نے بلا نہیں ان کو پکا ہو گیا کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے مقال ان کی کوئی چھے اٹھ مہینے سے آدھا یہ اس مکان میں نہیں رہے لیکن ان کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ اسی مکان کے باہر زمین پر یہ ٹرہل لیتے دونوں تو کسی نے اس مکان کے اندر سن پر مقاعدہ گملا کھیج کے مارا جو بج گئی ہے لیکن وہاں کوئی شریر اشو تھا کہتے ہیں جب انہوں نے مقان چھوڑا اس کے بعد کوئی تین دن سے زیادہ اس مقان میں رہ نہیں پایا تو ڈینکیو حسنی فور شیئرنگ ڈاٹ سٹوری اور اب بات کرتے ہیں علی بھائی علی بھائی کہتے ہیں کہ ان کے جو ایک رشتے کے مامو ہے وہ جب رہنے آتے تھے اب نہیں آتے تو وہ جب اکثر رہنے پہلے کبھی آیا کرتے تھے تو ان سے جب پوچھا گیا کہ کیوں نہیں آتے اب تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایک مرات یہ اپنے بیوی بچوں میں ساتھ آئے ہوئے تھے اور بیسیکلی گرمیوں کے دن سمر جی چھٹیوں میں آتے تھے تو وہ بیوی بیٹا بیٹی جو تھے وہ سہن میں سوتے تھے اس میں کھل لی اس میں اور یہ جو تھے ان کی ایک عادت تھی ایک آخری کمرہ تھا پھر سمجھ لیں گھر کا جس کا جو تھا دروازہ سہن کی طرف کھلتا تھا وہ وہاں لیٹتے تھے اکیلے اب یہ کہتے ہیں کہ رات میں سوتے میں سے مطلب آدھی رات بھی اوزر گئی مدھائی تین چار بجے ایسے کوئی ٹائم ان کی آنکھ کھلی تو ان کی ایسی آنکھ ایسا احساس ہوا جیسے کہ سہن میں کوئی چہل قدمی کر رہا ہے جس کی ایسے ان کی آنکھ کھلی اب یہ اٹھ کے جب گئے کمرے میں تو ایک ان کیل صرف ایک لال ٹائنگ جل رہی تھی تو جب گئے اس طرف دروازہ کھولا اندر کی طرف تھوڑا سا نہیں دروازہ کھولا تو ان کو بہار ایک عورت کی شبیسی نظر آئی اب بقول ان کے چودویں کا چاند تھا اور بلکل اس وقت ایسے پوائنٹ پہ تھا کہ وہ پوری روشنی اس سہن پہ پڑی تو بڑی کلیر نظر آرہا تھا کون آرہا کون جا رہا ہے انہیں اس عورت کی شیپ کو دیکھا جو کہ اس وقت ان کے بیٹے کے سرہانے بیٹھ پہ چار پائی پہ بیٹھا ہوا تھا اب یہ اس کو دیکھ یہ حیرت سے دیکھی رہتے کہ وہ اٹھی اور چل کے گئی ان کی بیٹی کی چار پائی پہ بیٹھی اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے اس لڑکی کو دیکھتی رہی اب یہ عجیب ایک سکتے میں آئے ہوئے کیونکہ اس عورت کی شکل نظر نہیں آرہی سمجھ نہیں آرہی بس ایک بلک بلک اور بقاعدہ وہ عورت اٹھی پھر ان کی بیوی کے سرہانے جا کے بیٹھی اس کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد جب اٹھی تو اس نے سیدھا ان کی طرف دیکھا ان کی طرف جب چلنے شروع ہوئی تو انہیں دروازہ بند کرے کے کنڈی لگائی اور پیچھے اٹھے تو کہتے ہیں کنڈی خودی کھلی دروازہ خودی کھلی جا اور وہ اندر آئیں اب اس لالٹین کی روشنی پہ جب روشنی اس کے موں پہ پڑی دیکھا کہ اس کے موں پہ بال ہی بال تھے جو کہ پیروں تک جا ان کو ڈر لگا اور انہیں ضرور دن نظر اپنی گھومانے لگے تو ان کو ایک کلھاڑی نظر آئی کونے اپڑی یا اس کی طرف جب ہاتھ بڑھانے لگے تو اس عورت نے ایک ہاتھ اٹھایا بقول ان کے کہ وہ بالوں میں ہر طرف سے اٹھا گھراوا ہاتھ اٹھایا اور ان کو روکا اشارت ان کے روک جاؤ یہ اس کی اشارے سے اتنا ڈر گئے کہ یہ اس کلھاڑی کو نہیں اٹھا سکے وہ ان کے قریب آئی اس نے ان کو کچھ کہا کہ تین باتیں اس نے ان سے کرنی خالی تین دو باتیں کرنے کے بعد کچھ ایسا سلسلہ ہوا کہ اس کو وہاں سے جانا پڑ گیا آزان کا ٹائم ہونے والا تھا یا کچھ ہونے والا کچھ ہو گیا وہ ان سے بول کے گئی کہ مجھے ایک تیسری بات تم سے کرنی ہے اور یہ باتیں اگر تم نے کسی اور سے کی تو تمہارے گھر والوں کو میں نہیں چھوڑوں یہ بول کے وہ اس کمرے سے چلی گئی اور اس کے بعد یہ ان کے گھر واپس کبھی نہیں آئے اور نہ اس کا تذکرہ کیا کہ وہ کیا باتیں تھیں اور وہ کیوں آئی تھی تو اور ایک اور بات جب وہ جا رہی تھی تو اس کے پیر ان کے دموں نہیں چھ تھا تو اس کے پیر بگولن کے وہ بھی الٹے ہی تھے تو سٹوری اور ظاہر سی بات ہے بھائی اگر یہ کسی کے ساتھ ہو اور کسی کی فیملی کو تھریکن کرے تو کون واپس آئے گا سیدھی سے بات ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہماری دوست کی ان کا نام آفیزہ ان کا ایک اپنا یوٹیوب چینل ہے جو کہ میری طرح سیملر اور ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گا تو ضرور چیک کریے گا اور ان کو بھی بتائیے گا کہ کیسا لگا ان کا کونٹینٹ اب یہ بتا رہی ہیں اپنے ایک کزن کے زبانی سٹوری ان کے کزن کے نام حمزہ ہے اور یہ بسکلی ہمزہ کی ٹیوٹر کہلے یہ بھی سکول میں تھی یہ تھوڑی سینئر تھی ہمزہ تھوڑا جونئر تھا سب ایک ہی لاغ دل رہنے والے ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ اروج نام ہے اس لڑکی کا تھال اس لڑکی تو یہ ہمزہ جو تھے کبھی ہومورک وغیرہ کی پریشانی کو وشترہ کی لیے ان کو ہی رجوع کیا کرتے تھے اور مطلب ہے ٹیوٹر یہ عام بات تھی روج باجی ہی ان کی وہ اب یہ کہتے ہیں کہ ایک دن روج گھر آئی سکول سے ایک آؤٹنگ بھی کی تھی ان لوگوں نے سکول کے بعد چھوٹی سی اسی علاقے میں اپنی سائلیوں میں بہت درد ہے ایسا لگ رہا ہے کوئی وزن ڈال رہا ہے اس پہ اور شدید سر درد ان کی والدہ نے ان کو ایک گولی دی اور بیٹا سو جاؤ لیکن وہ ہی ہوا کہ جب وہ ٹھیر تب بھی ویسی فیلنگ اور دو تین دن تک یہ سلسلہ رہا کہ وہ بہت پھر تکلیف میں اس نے چیخنا چلانا شروع کر دی اب اتنا مطلب لوگوں نے اس کو کنٹرول کرنی کوشش کی لیکن پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ گھر والوں نے اس کو دیکھا کہ اس نے بیٹھ کے اپنی بازووں کی گوشت کو نوچنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو زخمی کرنا شروع کر دیا یہ دیکھ کہ لوگ پریشان ہو گئے اس کو پکڑا تو اس سے پوچھنے کہ کیا کیا کر رہے ہو اس نے ایک ایسی زبان میں ان سے بات کرنا شروع کر دی اور ایک ایسے لہجے میں جو کہ یہ لوگ نہیں جانتے تھے اور وہ زبان کا سر پیر مطلب سمجھ بھی نہ کہ وہ کیا کر رہی اور ان لوگوں نے بیٹ سے بان دیا اب اس کو پھر کیونکہ ان لوگوں کا ایسی چیزوں بلیف نہیں ہے تو یہ ایک سائکائٹرس کے پاس کبھی نیورولوجس کے پاس کبھی کسی کے پاس کی یہ کیا مطلب مسئلہ ہوگے بچی کو اور یہ کیا پاگلو والی حرکتیں کر رہی ہیں کبھی کوئی کسی ٹریٹمنٹ پر ڈال دے کبھی بہتری بلکل نہ آئی ان کو باندھ کی ہی رکھنا پڑا اور وہ لڑکی ایک دھانچے نمہ حالت میں پہنچ گئی اب حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ اگر اس کو مطلب کھول دو تو وہ ایسی ہو گئی تھی ایسی چیزیں ایسا فرنیچر جو دو آدمی ایک ساتھ اٹھائیں اس کو اکیلے اٹھا کے پھینک دیتی اور اگر کسی کے موہ پہ وہ کھڑے کو چیخ دے تو ایسی چیخ ہوتی تھی کہ بندہ گر جائے جبکہ وہ بظاہر بلکل ختم دھانچے نمہ صورتحال دو چکی اب سائیکائٹریسٹ اور فلانا اور یہ سب چلتے چلتے ایک خود ہی ایک ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ اس کو کوئی بھی ٹریٹمنٹ جواب بھی میں مطلب کوئی اچھا ریسپونس نہیں دے رہا آپ کوشش کریں کہ آپ کسی ایک دفعہ مولوی یا کسی ایسی شخص سے دکھوا دیں اب یہ نوبت آ چکی تھی کہ وہ لڑکی جانور رما حال میں پھنچ چکی تھی وہ کبھی رسی کھول لے تو جا دیوار بھی سر پہ پیٹھنے لگتی تھی کبھی اپنے بازو سے بوش نوش کے چبانے لگتی تھی کبھی کو کیڑا نظر آئے تو اس کو پکڑ کے جھپٹے کی طرح کھا لیتی تھی ایک عجیب جانور بن چکی تھی اب یہ بات پونے مخلے میں مشہور ہو چکی تھی اور ایک عجیب تماشا بھی بنتا جا رہا تھا لیکن نہ کوئی پیر فقیر کو سمجھ میں آئے یہ بات اور نہ کسی ڈاکٹر کو ہر کوئی اپنی زور ازمائی کرے لیکن اس پر کوئی فرق نہ پڑھے اب حمزہ بھائی کو یہ بات پتا چلی کہ ان کی عروج باجی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور عجیب محلے میں لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ وہ یوں ہے تو وہ یہ ہے تو اس پر کچھ چڑھا ہے کچھ ایسا ہے یہ گئے اپنے دوست سے ملنے اور بولا کہ بھائی اس نے پوچھا کیوں آیا دوست نے پوچھا باجی سے خیریت معلوم کرنے آیا ان کی طبیعت کیسی اب اس نے لڑکے نے ان کو لاک بولا کہ بھائی نہیں مل سکتی وہ اور وہ نہیں ہے ٹھیک اور اس کی بہت طبیعت خراب ہے اور دست باتیں کی اس کو لاک انہی نے کہا لیکن وہ نہیں مانا اس نے سے بولا مجھے صرف سلام کرنا ان کو اور بس میں ان کو ایک دیکھ لوں مجھے اتمنان ہو جائے گا تو وہ لے کے گیا ڈرائنگ روم کی طرف اور اس نے دروازہ نہیں کھولا اور اس نے کھڑکی تھوڑی کھولی اور اس نے بولا بس یہیں سے دیکھو سلام کرو بس جاؤ اب پوری نگا نیچے نظر دوڑا لی تو نہ کوئی پلنگ پہ تھا نہ کوئی زمین پہ تھا نہ کوئی کھڑا تھا نہ کوئی بیٹھا تھا اب وہ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ کوئی دو کترے تین کترے خون کے اوپر سے نیچے گیرے ان کے ٹپکتے ہی اس نے اوپر کی طرف جب دیکھا تو عروج جو تھی انکھے پہ چڑھ کے بیٹھ ہی تھی اور ان کی موں کسی اور طرف تھا اور عجیب زخم اس مطلب زخمی عجیب حالت میں بیٹھی ہوئی کچھ عجیب جانوروں جیسا حال میں بیٹھی کر رہی تھی اب جب اس نے اوپر اس کو دیکھا تو اس نے فوراں گردن مڑھ کے ان کو دیکھا اور ان کی طرف بقاعدہ ایک چھلانگ ماری جس پہ ان کے جو بھائی تھا اس نے ان کو دھکا دے کے کھڑکی کو بند کر دیا اور اس نے کھڑکی سے آکر وہ ٹکرائی اور کھڑکی کو اس نے پیٹنا شروع کر دیا اور زورزہ سے چلانا شروع کر دیا اور حمزہ وہاں سے ڈر کے نکل گیا اب اس کے کچھ عرصے کے بعد اس لڑکی کے ڈیتھ ہو گئی کچھ کہتے ہیں کہ وہ خود مر گئی یا جو چیز اس پہ چڑھا دی تھی اس نے اس کو مار دیا کچھ یہ کہتے ہیں کہ دھر والوں نے یا بھائی نے اس پہ پرس کھا کے اس کو شوٹ کر دیا لیکن یہ کلیریٹی نہیں ملی کہ اس کا کیا ہوا بس انتقال کر گئی اب یہ کیا چیز تھی کیا ہوا یہ سمجھ میں نہیں آیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس دن جہاں وہ سکول سے واپس آری تھی وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کسی قدیم چرچ کا چکر لگانے گئی تھی جہاں پہ سنا تھا کہ اس طرح کے آسیب اور وغیرہ چیزیں اتاری جاتی تھی اسی زمانے میں تو سن پہ ساری 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 نے اس ساری ایسی چیز for sending that story in and please do check her out on her channel with her stories as well اور ضرور بتائیے گا کہ ان کا چینل کے آپ لوگوں کو کیسا لگا and آج کا یہ ہی session تھا so thank you very much everyone for listening in thank you very much for responding to my other short story session I did on heartbreak hotel اور اس سبسکس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑا مصیبت کا ٹائم آئے ہمارے کچھ کچھ کیا ہمارے بھائیوں پر جو فلسطین میں ہیں please ان کے لئے دعائیں جاری رکھیے گا ان پر ظلم کی انتہا ہوئی بھی ہے ان کے لئے please دعا کیجئے گا عید مبارک again to everybody else اور ضرور اپنے آس پاس میں جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کا خیال رکھیے گا till next time فی امان اللہ and keep sending in your stories and we'll keep doing these sessions آج کا سیشن کیسا رہا please let me know and until next time quod hafiz آج کا سیشن کیسا رہا